زلہ کلگام میں ٹریفک جامنگ کی صورتحال تشویش ناخت تک بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے آئے دن یہاں کے لوگوں کو گو نہ گو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مسافات کو بھی تائی کرنے میں انہیں گھنٹوں ضائع کرنے پڑتے ہیں اور خاص کر یہ سورتحال تب اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے جب کوئی بیمار راستے میں اس ٹریفک جامنگ کی وجہ سے پھس جاتا ہے جب ہم نے یہاں کے لوگوں سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ پٹری والے اور چھاپڑی فروشوں نے پھٹ پاتوں پر قبضہ جمع رکھا ہے اور عام لوگوں کو سڑک پر چلنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ لمبے لمبے ٹریفک جام ہو جاتے ہیں ٹریفک جامنگ کا مسئلہ بھی سنگین رکھ اکتیار کر رہا ہے روز بیر پٹریہ ہے جو گورنمنٹی نے بنائی ہے ان کے اوپر دکانداروں نے ماں لگا ہوا ہے جو باقی ہوئی ہے کوئی ایکشن نے ایک منسپلٹی جو ہے جن کے انڈر یہ ہے مارکٹ وہ بھی سوئے ہوئے ہیں ٹریفک جامنگ ہے یا پٹریوں پر قبضہ جمعہ ہوا ہے دکانداروں نے چھاپڑی فروشوں نے اس کا دوشتہ آرہا ہے منسپل کمیٹی کے اوپر جاتا ہے ڈی سی صاحب سے گزارش کریں بارہ ہم نے گزارش کی اب بھی گزارش کریں گے سننے میں آیا ہے کہ اچھا کام کرتا ہے لیکن ان چیزوں پر دیان دیجئے پٹریوں پر دیان دیجئے چھاپڑی فروشوں پر دیان دیجئے اس بارے میں جب ہم نے نو چنندہ منسپل چیئرمن جناب اویناش کمار سے فون پر بات کی تو ان کا کہنا تھا دیکھیں جی اس کے لئے ہم نے ٹیم گھٹید کی ہوئی ہے جس کے لئے ہمیں دکانداروں کو چھے دن کا ٹوٹل آلٹی میچم نوٹیز دیا ہوا ہے کہ یہ فون پر بات پر جتنا بھی انہوں نے سامان رکھا ہوا ہے یہ جل سے جل کھالی ہے سمینہ جی کیا ہم یہ توقع رکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کلگام کو ٹریفک جام سے نجات مل سکتی ہے ای بی ڈی نیوز کے لیے کلگام سے آشک علی کی ریپورٹ